یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جانڈلوٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار نوابی سوائیوں کی رسپی کے ساتھ ماشاءاللہ عید آنے والی ہے اور عید کے دن میں ہمارے گرہوں میں سوائیاں نہ بنیں یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو نوابی سوائیوں کی جو رسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں یہ کھانے میں جتنی مزے کی ہوتی ہے بنانا اتنا ہی آسان ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیں بینہ ٹائم ضائع کی رسپی شروع کرتے ہیں سوائیوں بنانے کے لئے سب سے پہلے کڑائی رکھ لیں میں نے چلیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس میں ڈالوں گی دیسی گی ون ٹیبل سپون آپ کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں ڈالڈا گی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سوائیوں کو جو مزا ہے نا وہ دیسی گی سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں میرے پاس ہے ڈیڑ پیالی بریق سوائیوں تھی ان کو میں نے اس طریقے سے توڑ لیا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گے اور ہلکی آنچ پر ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس میں کیا شامل کرنا ہے وہ میں بنائی کے درمیان آپ کو بتاؤں گی ہلکی آنچ پر بنائی کرنی ہے بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں کرنی کیونکہ پھر سوائیوں اوپر سے جل جائیں گی اور بنائی اچھی طرح سے نہیں ہو گینگی سوائیوں کی بنائی کرتے ہوئے تین چار منٹ ہو چکے ہیں یہاں میرے پاس ملک پاورڈر ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی ڈیڑ ٹیبل سپون ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کہیں سے بھی کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون چینی کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم دو منٹ اس کی بنائی کریں گے سوائیوں کی بنائی اچھی طرح سے ہو چکے ہیں ساری چیزیں ڈال کے اب اس کو نیچے تاریں گے اور جس بھی ٹریئے میں ہم نے بنانا ہے نا اس میں اس کی سیٹنگ کریں گے اب میرے پاس یہ ڈش ہے جس میں میں سیٹ کروں گی اس کو تھوڑی سی ہم بچا لیں گے باقی ہم اس میں سیٹ کریں گے نیچے ایک لیئر کی طرح اس کو اچھی طرح سیٹ کر دینا اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے ہم نے لیئر بنا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اب ہم اگلا کام کریں گے یہاں پہ ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو بوائل آنے تک ہم نے پکانا ہے لیکن میں سلسل ہلاتے ہوئے تاک کہ اس کے اوپر بلائی وغیرہ نہ آئے دودھ کو بوائل آنے ہی والا ہے تب تک یہاں میں یہ چیزیں مکس کروں گی یہ دودھ ہے میرے پاس آدھا کپ کارن فلور ہے آدھا دو ٹیبل سپون اور میرے پاس ہے کسٹرڈ پوڈر وہ بھی دو ٹیبل سپون ہے وہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کسی بھی فلیور میں یہ کسٹرڈ پوڈر ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس کے اندر نہیں رہنے چاہیے یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور یہاں پہ بوائل آنے بھی شروع ہو گیا تھا اور اب یہ آہستہ آہستہ کر کے شامل کرنا ہے اور ساتھ میں سلسل ہلاتے جانے ہیں اور کتنا پکانا ہے یہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں یہ ڈال کے ہم نے اس کو دو تین منٹ تک تقریبا پکانا ہے تاکہ کارن فلور کا اور کسٹرڈ پوڈر کا جو کچھا پانا ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے کسٹرڈ بھی پک رہا ہے اور یہاں میرے پاس ہے کنڈینس ملک ہے یہ آدھی پیالی ہے اس کو اگر میں بنانے کی ریسپی شیئر کرتی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس لیے میں ایسے بتا دوں گی ڈیڑھ پیالی میں نے لیا تھا دودھ آدھی پیالی چینی ڈال کے میں نے اتنا پکایا ہے کہ یہ آدھی پیالی رہ گیا ہے تو یہ کنڈینس ملک تیار ہے یہ زیادہ مزہ بھی اس میں شامل کرے گا اور دودھ بھی گزائیت بھی یہ دیکھیں یہ اس میں ساری ہم آدھی پیالی شامل کر دیں گے اور اب اس کو ہم ایک منٹ تک پکائیں گے کنڈینس ملک ڈال کے پکاتے ہوئے اسے تقریباً ایک منٹ ہو چکا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ کوڈ ہو رہا ہے چمچ پہ اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب میں نیچے تاروں گے اور صرف اس کو ہم نے دس منٹ تک تھنڈا کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا یہ 50% تک گرم رہنا چاہیے پھر اگلا پرسیجر کرتے ہیں یہ تقریباً 50% تک گرم ہے اور ایسا ہی ہمیں چاہیے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور ایک ہم اس کی جانب پوری لیئر بنا دیں گے اب تھوڑی سی جو سمیہ ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ میں اس کے کناروں پر لگاؤں گی اب چاہے تو پورے پہ بھی لگا سکتے ہیں اب دنسوا کنگ اب چاہے تو پہ بriet اب چاہے Bryce اب چاہے تو پہ پہ چاہے اب چاہم اب چاہے کچھےってる اب چاہ تراک شکر اب چاہے اچ صرف اب چاہے کچھے اب چاہے اب چاہ pizza اب چاہے اور ہم یہاں میرے پاس ہے کاٹے ہوئے بادام یہ ہم اس کی گارنش کریں گے آپ کسی بھی ڈرائی فروڈ سے کر سکتے ہیں کوئی پستا جو کچھ بھی آپ کو پسان دو وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد اب اس کو ہم رکھ دیں گے پہلے روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے جب تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے ایک گینٹے کے لیے سمیوں کو فریج میں رکھے ہوئے ایک گینٹہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھی طرح تھنڈی ہو چکی ہیں آپ ان کو ہم سرو کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ مزے دار سی سوائیوں کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پساندائی ہوگی عید پہ اسے خود بھی ٹرائی کیجئے گا اور عید سے پہلے پہلے اسے اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہار اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہانڈے روٹی کی طرف سے اللہ حافظ